نمسکر دوستو سب سے پہلے میں اپنے سبھی درسکوں کو اس چینل میں سواگت کرتا ہوں ہماری اس دھرتی پر لاکھوں کی سنکھیں میں ایسے پیٹ پودے گھانس پھوس موجود ہیں جن کا است تجھے بہت پہلے سے ہی ہے لیکن آج ان انگریجی دوائیوں کے چکر میں آ کر کے لوگ اس کے محتو کو بھولتے جا رہے ہیں لیکن میں اس چینل کے مادہم سے میں آپ لوگوں کو انیک پرکار کے جو ایسے جڑی بوٹیا ہے جو اوسدی ہے جو خرپتوار ہے اس کے بارے میں اس کی محتوطہ کو میں بتانے کا کوسش کرتا ہوں ویسے آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو صحت کو صحیح رکھنے کے لیے آپ کے سواست کو چار چاند لگانے کے لیے ایک خرپتوار کچھ گھانس پھوس کے بارے میں لے کر کے آیا ہوں میں آج جس گھانس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس گھانس کو لگ بگ ہر بیقتیوں نے دیکھا ہوگا یدی آپ بھارت واسی ہے تو بھارت میں یہ گھانس جو ہر جگہ بہتی عام طریقے سے مل جاتی ہے چاہیں گاؤں میں رہتے ہوں یا سہر میں رہتے ہوں ہر جگہ تھوڑا سا کہیں پر مٹی ہوتا تو وہاں پر ایک گھاس جو ہے بن بلائے ہی اسے بونا نہیں پڑتا نہ تو اسے کوئی خاص جو ہے پرواہ کی ضرورت پڑتی کوئی کیئر کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ گھاس اپنے آپ ہی نکالاتے جس کو آپ بہتی لمبے سمسے ساید آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کا نام ہے دروہ گھاس لیکن اسے دوب کا گھاس کہا جاتا ہے اور دوب گھاس جو سب ہی گھاسوں میں دیکھا جاتا ہے تو سب سے پبیتر گھاس مان جاتا ہے کیونکہ اس گھاس کو بھگوان اکسری گڑیس کے چرنوں میں سمرپت کیا جاتا ہے آپ جو اپنے گھر پر کوئی پوجہ نشتان کا کار کرتے ہوں گے پوجہ نشتان میں دروہ گھاس کا اپیوگ عوض سے کیا جاتا ہے دروہ گھاس کے بہت ہی چمتکاری پھائدے ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگ کس دروہ گھاس کے جو ہونے والے سواست لاب ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ جو دروہ گھاس ہوتا ہے اس دروہ گھاس میں انیک پرکار کے ایسے جو پوسکتت پائے جاتے ہیں جو ہمارے سریر کے لئے بہت ہی پائدے بند ہوتے ہیں ہمارے سریر کو جن نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے وہ جو ہے بہت ہی آسانی سے اس دروہ گھاس کا استعمال کرنے سے ہمارے سریر کے سارے کے سارے پوسکتتوں کی پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس ویڈیو کے انتر تک بڑے رہتے ہیں تو اوہ سے آپ اس دروہ گھاس کے بارے میں بہت ہی اچھا سے جانکاری لے سکے گئے آخر دروہ گھاس کیسے استعمال کرنا ہے کب لینا ہے کتنا لینا ہے اور کن کن بیماریوں کے لئے بہت ہی پھائدے بند ہوتا ہے اگر ان کے پوسکتتوں کی بات کیا جائے تو اس دروہ گھاس میں جو بیٹامین اے بیٹامین سی پروٹین پوٹیسیم میگنیسیم ساتھ ہی ساتھ ایسیٹی کے سیڈ ایلکالائٹ اور گلوکوسائیڈ ایسے پوسکتت پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ دے اس میں کچھ گھوڑ کی اگر بات کیا جائے تو اس میں انٹی وائرل گھوڑ پائے جاتے ہیں انٹی مائکروبیل گھوڑ پائے جاتے ہیں انٹی انفلمیٹری گھوڑ پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انٹی سیپٹک گھوڑ بھی پائے جاتے ہیں نہیں استعمال کیا تو آپ اوسی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد استعمال جرور ہی کریں گے اگر آپ کو ان بیماریوں سے اگر گمبھیر روب سے بھی اگر آپ پیڑت ہوں تو بھی آپ دروہ غاس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھگوان سرے گڑیس کا آسیر بات لگا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو خود کے گڑھ ہوتے ان گڑھوں کے قرار آپ کے سریر کے سواست میں بلکل ہی چارچاند لگا دیتا ہے دروہ غاس کے دیکھ تاثیر کی بات کیا جات اس کے تاثیر جو بلکل تھنڈی ہوتی ہے اگر آپ گرمیوں کے سمیں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ گرمیوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کچھ ایسے گمبھیر سمجھائیں ہوتی ہیں جو بیماریہ ہوتی ہیں ان میں بھی یہ جبرجست کاریگر ثابت ہوتا ہے اس کا سواد جو ہے ہلکا سا میٹھا ہوتا ہے اور پاچن میں بلکل ہی ہلکا ہوتا ہے یا جو ہے بلڈ پریسر سے لے کر کے بلڈ سوگر سے لے کر کے ایسے کئی سارے گمبھیر سمجھائیں ہیں جن کو بلکل ہی کنٹول کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ایمنٹی بوشٹر کا بھی کام کرتا ہے مائنڈ بوشٹر کا بھی کام کرتا ہے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو ان کو بھی یہ بیڈیو اوز ہی دکھائے سائد آپ کے گھر پریوار میں جو بچے ہیں جو بڑے بجورگے ان لوگوں کا سواست جو بلکل ہیت میں ہو رہے گا تو چلیے ہم لوگ اس دروہ گھاس کے اوسادی گھڑوں کے بارے میں بستار سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ دروہ گھاس کس طریقے سے کن بیماریوں میں جبرجست جو ہے گھا تک ثابت ہوتا ہے یعنی پہلے نمبر کے اگر پھائیدے کی بات گیا جائے تو یہ جو ایمنٹی بوشٹر کا کام کرتا ہے ارثات آپ کے سریر کا جو ہمارا سریر ہوتا ہے روگوں سے جو لڑنے والی چھمتا ہوتی ہے اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے ایمنٹی کو بوشٹ کرتا ہے کیونکہ اس دروہ گھاس میں انٹی وائرل گھڑ پائے جاتے ہیں انٹی انفلمیٹری گھڑ پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انٹی بیکٹیریل گھڑ پائے جاتے ہیں اور ان گھڑوں کے موجودگی کی وجہ سے یا جو سنکرمن سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے مطب کسی بھی پرکار کی کوئی وائرل فیبر آتے ہیں جیسا کہ کورونا کے سمیے میں جن کا بھی جو ایمنٹی سسٹم ایمنٹی جو ڈاؤن تھا ان کو جو ہے کورونا کے چپیٹ میں آنا ہی پڑا لیکن اگر آپ کا ایمنٹی بوشٹ رہے گا ایمنٹی صحیح رہے گا تو کوئی بھی سنکرمن سمندد بیماریاں نہیں ہو سکتی ہے اور چونکہ کورونا بہت ہی ایک سنکرمن بیماریاں تھا اس وجہ سے ایمنٹی بوشٹ کرنا بہت ہی جروری ہے دوسرا نمبر کے اس دروہ گھاس کے اگر پائدے کی بات کیا جاتی یہ کبج سے راحت دلاتا ہے مطلب پرانا سے پرانا بھی اگر کبج ہوتا ہے اگر آپ دروہ گھاس کا استعمال کرتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ ہے بس کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو کبج سے راحت مل ہی جاتا ہے اور لگتار تھوڑے سے لمبے سمیں تک اگر آپ استعمال کر دیتے ہیں تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہے جڑ سے ہی ختم ہو جاتی ہے تاکہ یہ دروہ گھاس کیوں ہوتا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بسی اس طریقے سے آج کس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں تو کبج کی اگر سمسیاں ہوتی ہے تو کبج ارثات آپ کی پاچن سماندھی دیکھتے ہیں پاچن سماندھی سمسیاں آپ کیا کریے اس دروہ گھاس کے جوس کو اگر آپ کھالی پیٹ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا کبج سماندھی سمسیاں بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو پینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے بارڈی میں جو ٹاکسنس رہتے ہیں جو گندے پدارت رہتے ہیں اس کو جو ہے تیاغ کر دیتا ہے اس کو نکال دیتا ہے اور مل تیاغتیس میں کافی آسانی ہوتی کیونکہ جن کو کبج کی سمسیاں رہتی مل تیاغنے میں ہنڈیٹ پرسنٹ کو دیکھتے ہوتی ہے پرسانی ہوتی ہے جس کے بعد اگر وہی کبج لمبے سمیہ تک رہ جاتی ہے تو بہوسیر کی سمسیاں ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہوسیر کی سمسیاں نہیں جھلنا پڑے تو آپ اپنے کبج ارثات آپ کے اپنے پاچن سمندی کو بلکل ہی صحیح کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ دروے گھاس کا جوس سے آج سے ہی استعمال کرنا شروع کر دیجئے تیسرا نمبر کا اس دروے گھاس کا جو پائدے کے اگر بات کیا جائے تو یہ جو ویٹ لاس کرنے میں مددگار ساویت ہوتا ہے ارثات آپ کو وجن کم کرنے میں بھی اچھا کاسا کاریرت ہوتا ہے کیونکہ دروے گھاس میں جو پائیبر کی ماترہ پائی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں آئرہ کی ماترہ پائی جاتی ہے تو اس میں کم کائلوری کی ماترہ پائی جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیسے استعمال کرنا اس چیز کو سمجھنا بہت ہی جروری ہوتا ہے ویٹ لاس ارثات آپ کا موٹاپا ہو گیا آپ کا چربی ہو گیا زیادہ کولیشٹرال لیبل بڑھ گئے تو ایسی استطیقی آپ دروہ گھاس آپ کے لئے بہتر فائدی مند ثابت ہو سکتا ہے آپ کیا کریے دروہ گھاس لیجئے پھرس جگہ سے آپ کو لینا ہے دروہ گھاس پلس اس میں آپ کو ایک چمچ جیرہ لینا ہے اس میں تھوڑے سی چار سے پانچ دانے کالی مرچ کے لئے لیجئے اور تھوڑی سی آپ کو دال چینی لینا ہے ان سب چیزوں کو لے کر کے آپ مکسر میں آپ جو ہے پیس لیجئے تھوڑا سا پانی ڈیل کر کے ویسے ہی آپ پیس سکتے تو ویسے ہی پیس لیجئے پیسنے کے بعد جو پیسٹ بنتا ہے جو بھی مکسر تیار ہوتا ہے اس مکسر کو آپ چھانچ کے ساتھ یا جو ہے ناریل پانی کے ساتھ پیس سکتے اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے تو آپ جو گرم پانی کے ساتھ بھی پیس سکتے بہت ہی آسانی سے پچ جاتا ہے اور کچھ دینوں میں آپ کا ویٹ لاس عرصہ تو وزن کم کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اس لیجئے ہوتا کیا اور کس طریقے سے یہ کاریگر ہوتا ہے جب اس کو آپ سیون کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے آپ کے سریر میں جو بھوک بڑھانے کی جو چھمچا رہا تھی اس کو کم کر دیتا آتھ اس کو لینے کے بعد آپ کو بھوک کم لگے گا کھانا کم کھائیں گے اور جب بھوڈن کم ہوگا تو آٹومیٹک چاہتے ہوئے بھی آپ جو جادے بھوڈن کھا رہے تھے اب وہ کم ہو جائے گا اور آپ کا بھوڈن آٹومیٹک کچھ ہی دینوں میں گھٹ جائے گا اگلا نمبر اگر پھائیدے کی بات کیا جائے یہ دروبہ گھاس آپ کے سرین کے لیے توچہ سمندی بھیکاروں میں جبرجست کارگر ساویت ہوتا ہے کیونکہ اس دروبہ گھاس میں انٹی بیکٹریال انٹی پھلیمیٹری اور ساتھ ہی ساتھ انٹی سیپٹک گھوڑ پائے جاتے اور ان گھوڑوں کے وجہ سے توچہ سمندی بھیکاروں میں جبرجست گھا تک سید ہوتا جیسے آپ کو خجلی کی سمسیہ ہو سکتی ہے جلن ہو سکتا ہے ایک جیما ہے سوریوسیس ہے پھنگل انفرکسن ہے ایسی کچھ انیق پرکار جو بیماریہ ہے تو اچھا سمندی اس میں آپ کو اچھا کھاسا رہت دکھائی دیتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے رکت کو بلڈ پیوریفائی کر دیتا ہے اور بلڈ سمندی کئی سارے دکھتوں کو بلکل جڑ سے سپھائی کر دیتا ہے اس کو کرنا کیسے استعمال کرنا آپ جوز کو سبھا کھالی پیٹ سیور کرتے ہیں تو بلڈ سمندی میں کچھ دکھتے رہیں گے جس کے وجہ سے آپ کو خجلی میں توجہ سمندی 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 ساتھ دروہ گھس کا رس لینے چٹکی بھر جو آپ اس میں حالدی ملا کر گھول کر اور جہاں پر جلن ہوتا ہے اس جگہ پر آپ لیپ کریے ہنڈیٹ پرسنٹ توجہ سمندی بھی کار ختم ہو جاتے میں آپ کو ایک بات جو بتانا چاہتا ہو کہ میرے گاؤں میں دماغ سے پاگل آدمی تھے اور وہ آج تو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن جب انہیں چوٹ لگ جاتا تھا کوئی کہیں پر مار دیتا تھا تو ان کا ہٹی کٹ جاتے تھے پیٹ جاتے تک ٹوٹ بھی جاتے تھے کبھی ایسی جو کٹا پھٹ رہا تھا تو وہ یوں ہی ٹھیک ہو جاتا تھا ایسی ستیتی میں جڑی بھوٹیاں ہوتی گھاس پوس ہوتی بہت جبرجست گھوڑ پائے جاتے ہیں ان کا کوئی علاج کرانے والا نہیں تھا لیکن جڑی بھوٹی کو پیس کر وہ پر چھاپ دیتے تو بہت جلدے ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن لوگ ہیران ہاتے تھے ارے ہیران کی بات نے اس میں گھوڑ پائے جاتے گھاس پوس میں آپ نے کبھی سمجھا نہیں استعمال کر کے دیکھ لیجئے تو چلیئے آپ لوگ جان دوروہ گھاس کس کی اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو بہتر طریقے سے بہت ہی ضروری ہوتا ہے سب سے پہلا نمبر کا استعمال کرنے کی بدھی کی بات کی جات تو اس دوروہ گھاس کو لینا ہے اور اس کا رس بنا کر کے پانی پانی کے بھول بنا کے آپ ایسے بھی پی سکتے ہیں رو جان سبح کھالی پیٹ اگر استعمال کرتے تو ہنڈیٹ پرسنٹ سب سے بیسٹ پراسس سے ہوتا ہے اس سے بہتر کوئی بدھی نہیں ہو سکتے دوروہ گھاس ہر سمیں بہت آسان سے مل جاتا ہے اگر آپ کو کہیں پر الگ جگہ پر ساپ ستر جگ پر اگر آپ نے لگایا ہے اگر تھوڑا سا پانی گرمیوں کے سیجن میں دینا پڑتا ہے تو آپ دے دیجئے یہ بہت ہی چمتکاری اس کے اوصدی دوسرا نمبر کا استعمال کرنے کے اگر بیدی کی بات کیا جائے تو آپ اس دوروہ گھاس کے چوڑ کو سہت کے ساتھ یا آپ گرم پانی کے ساتھ ہر سبہ پیسے لے سکتے ہیں تیسرا نمبر کا اگر آپ اس کا توجہ سمندی بیکاروں میں بات کر سکتے ہیں تو اس طریقے دوروہ گھاس کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم نے جانا کیا دوروہ گھاس کے ہمارے کن کن بیماری میں جبرج ست گھا تک سی دوتے ہیں لیکن یہ دوروہ گھاس چکی پبیتر ہوتا ہے اور ہر طریقے سے دھارمی کا سلو میں پوجا نوشتھان میں بینہ اس کے کوئی بھی پوجا اور کارکرم سمپن نہیں ہوتا جس لیے ہم لوگوں کو آخر اس اور ان کا دوروہ گھاس چڑھانے سے بہت بس سکرپا پڑتی ہے اس لئے آپ بدھوار کے دن اگر اس دوروہ گھاس کا اپائے کرتے ہیں تو بہت جبرجست پھلے ملتا پہلا نمر کے اگر جو اس دھارمی کو پائے بات کیا جائے تو بدھوار کے دن اگر آپ دوروہ گھاس کو ایک مٹھا دو مٹھا جتنا ہو سکے اگر آپ اس گھو مات کو اٹھا گھائے کو کھلاتے ہیں تو گھائے کو کھلانے سے بھاگوان سری گھڑیس کی بس سکرپا کے آپ پاتر بنتے ہیں بھاگوان سری گھڑیس اتی پرسن ہوتے ساتھ ساتھ مات لکشمی کا اس رباد کا پاتر بنتے ہیں دوسرا نمبر کا اگر اس کا اپائے کی بات گھڑیس تو بدھوار کے دن اگر آپ گھائے کا دودھ میں اس دروہ گھات کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیس کر کے اگر آپ اس میں ملا کر کے مات پر لیپ لگ تو مات بھی کام ہوتے جو کٹھن پر کرنے پر بھی آپ کو کچھ سفلتا ہے مات لکشمی کا ستھائی نماز اگر آپ اپنے گھر میں چاہتے ہیں مات لکشمی کو آپ اپنے گھر میں جو صحیح درشتی بنائے رکھنا چاہتے ہمیشہ ان کا اصیربات پانا چاہتے پانچ دروہ گھاس لینا بڑی بڑی پانچ دروہ گھاس لے کر اس میں 11 گھاٹ ڈال کیونکہ اتنی بڑی گھاس لینا لگ اس میں 11 گھاٹ دیا جا سکتے پانچ دروہ گھاس میں 11 گھاٹ دینے کے بعد بھاگوان سری گڑیس جسے پردھم پج گڑیس دیوتا کہہ جاتے کو ختم کر دیتے اور آپ کا راستہ بلکل ہی کلیر کر دیتے اور اس دن سے آپ کے سفلتہ میں چار چاند لگنا شروع ہو جاتے آپ گھر میں آپ جو سکھ سانتی چھینڈ ہو گئی سکھ سانتی میں بھی بڑھتری ہوگی جو نقرات مخص چکتے تو ان سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے کیونکہ وہ راستے کے جو رکاوٹ بن رہے تھے بھگوان سرکڑے سارے بندھنوں سے آپ کو مخت کر دیتے ہیں اور آپ من کام نائے ہنڈیڈ پرسنٹ پوری ہوتی ہی ہوتی ہے